تو ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھ لیا تھا کہ بیشک گورین نے یویچی کو مار دیا ہو لیکن اس کا گیم اوور نہیں ہوا تھا اور نہ ہی یویچی کو کوئی جان کا قطرہ تھا لیکن سارے ہی پلیئرز اس کنگلیوزن پر پہنچ گئے تھے کہ یہاں پر بیڈ گائے صرف یویچی ہی ہے جو کی ان سارے ہی بری چیزوں کے پیچھے ہے جو کی ابھی تک کی ساری بری چیزیں کرتا ہوا آرہا ہے جو چیز شیو کو کافی زیادہ شاکنگ لگ رہی تھی کیونکہ ابھی تک سارے ہی لوگ یویچی کے سائٹ تھے بٹ اب سارے ہی لوگ اس کے اگینج ہو گئے تھے اس کے بعد کوکورو کی شیو سے ملتی ہے اور وہ اسے کافی سیمپل ایڈوائز دیتی ہے کہ اس گیم میں کوئی بھی وکٹم نہیں ہے جو بات شیو کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی بٹ اگلے ہی دن ان کی لوج میں کافی بری بری چیزیں ہوتی ہے ان کا پاور جنریٹر کسی نے ٹوڑ دیا تھا ان کا فوڈ سٹوک کسی نے چورا لیا تھا اور یہاں تک ہی ایک چھوٹی بچی ریکہ کو بھی انجر کر دیا تھا وہ سارے ہی لوگ بس یویچی پر شک کر رہے تھے لیکن تب ہی شیو پر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں اس کا انڈیویجول ٹاسک دیا گیا تھا جو کی بہت خطرناک تھا بیکوز اس بار اسی ایک گن کی مدد سے کسی برے انسان کو پنش کرنا تھا تو پھر اب اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہمارا اپیسوڈ نمبر 51 شیو کا انڈیویجول میشن یہ تھا کہ آج کا دن ختمو اس سے پہلے تمہیں اس اسپیشل آئیٹم کا یوز کر کے کسی بھی پلیئر کو پنش کرنا ہے وہ کافی شوق ہوتی ہوئے سوستی ہے کیا مجھے کسی کو پنش کرنا پڑے گا and not to mention وہ بھی اس گن سے وہ اس گن کو اچھی طرح سے دیکھتی ہے اور سوستی ہے یہ سچ میں اصلی گن ہے جو کی فلی لوڈیڈ ہے اور پنش کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی جان لینی پڑے گی لیکن تبھی اس کے روم پہ گوری آ جاتا ہے اور وہ اس سے بولتا ہے ارے ساوار آگی سان کیا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے تم ایک دم سے اوپر آ گئی جس پر شیو اپنی گن کو پیچھے کرتے ہوئے اس سے بولتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن گوری آگے بولتا ہے مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو لیکن شیو اس سے بولتی ہے میں پوری طرح سے ٹھیک ہوں تم تو جانتی ہو کہ ابھی کیسی کیسی چیزیں چل رہی ہیں اس ویے سے میں تھوڑا ڈر گئی تھی تو سوچا تھوڑا روم میں ریش کر لوں اور پھر اسی کے بعد گوری بولتا ہے اچھا میں سمجھ گیا لیکن تمہیں جلدی ہی نیچے آنا چاہیے سارے ہی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آکر اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور اسی پر شیو بولتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی میں بہت ہی جلد وہاں پر پہنچتی ہوں اور اسی کے بعد گوری وہاں سے چلا جاتا ہے شیو مند میں سوچتی ہے کہ اس کے لیے ابھی یہی ٹھیک ہوگا کہ وہ اس گن کے بارے میں ابھی کسی کو بھی نہ بتائے پھر تھوڑی دیر بعد گوری ان سارے ہی لوگوں سے بولتا ہے کہ آکر اب ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جس پر وہ سارے ہی لوگ بولتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو ایسے ہی اگنور نہیں کر سکتے اور ہاں افکورس وہ آٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور لکھی دی ریکہ کی انجری کافی لائٹ تھی لیکن اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو سیچویشن اور بھی جیادہ بری ہو سکتی ہے اور تبھی گوریوں لوگوں سے بولتا ہے تو ہمیں پک کا کوئی ڈیسیزن لینا ہی چاہیے اگر کارٹا گیری یویچی نے ابھی بھی اس گیم کو نہیں چھوڑا تو جیسے ہی ہم اسے اگلی بار دیکھیں گے تو بے شک ہمیں وائلنس کا یوز کیوں ہی نہ کرنا پڑے لیکن ہم اسے ایلیمنٹ کر کے ہی رہیں گے اور جیسے ہی شیو اس کے موں سے یہ بات سنتی ہے وہ تیہی سے چلاتی ہے رکو تم ایسا ڈیسیزن اپنے آپ نہیں بنا سکتے اور ویسے بھی تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یویچی ہی ان سب کے پیچھے تھا اس کی اس بات پر کسی نے بھی رییکٹ نہیں کیا تھا اور پھر تبھی ہوکوٹو بولتی ہے ارے نئی 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 نو میٹر تم اس چیز کو کیسے بھی دیکھو یہ پکہ یویچی نہیں کیا ہوگا اس کا ڈسرسپیکٹ فول ایٹیٹیوڈ اور اس کے اگینس سارے ہی آروپ اور تو اور یہ بات بھی کہ وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے لیکن تبھی شیو ان سے بولتی ہے لیکن یویچی کافی ہیویلی انجرڈ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حالت میں بھاگ سکتا ہے بتاؤ کیا میں صحیح بول رہی ہوں لیکن اس پر کواوچی بھی بولتا ہے آخر یہ کون ہی جانتا ہے اور ویسے بھی میں میجورٹی کے ساتھ ہوں میں اپنے آپ کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا اور پھر تبھی شنجی شیو سے بولتا ہے تو چلو اس طریقے سے دیکھو اگر کارٹا گیری خود یہاں سے نہیں باگ سکتا بکوز وہ کافی جیادہ انجرڈ ہے تو ضرور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور نے اس کی باڈی یہاں سے موو کی ہے سو ساوراگی شیو سان آخر تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ انسان کون ہی ہوگا جو یہ کر سکتا ہے لیکن شیو اس پر بولتی ہے مجھے یہ نہیں پتا لیکن ہمیں دوسروں کو ایسے ہی سسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو تو لیکن اسی پر شنجی ہستی ہوئے بولتا ہے یہ جو بھی تم کر رہی ہو پتا ہے اسے کیا بولتے ہیں اسے کنسپائرے سی تھیوری بولتے ہیں بکوز بیشڈ آن دا سیچویشن یہ گروپ آلڈیڈی ایک کنکلیوزن پر آ چکا ہے اور تم پھر بھی اس چیز کو اگنور کر رہی ہو اور اس سیچویشن کو اور بھی بری کر رہی ہو with your own کنکلیوزن جس سے کہ تم سارے ہی لوگوں کو پریشان کر رہی ہو اور ہاں افکورس کچھ لوگ اسے جانے بھی دے سکتے ہیں بٹ باقی کے لوگ چونکہ ڈرے ہوئے ہیں وہ تمہاری باتوں سے پینک کر جائیں گے اور جو ایکشنز لوگوں کو پینک کراتے ہیں انہیں پریشانی میں ڈالتے ہیں انہیں جسٹس کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاؤویور اگر تم ابھی بھی اپنی ایسی بکواز کنسپائرے سی تھیوری بناتی رہوگی کہ ہم سبھی تمہیں بھی ایلیمنیٹ کر دیں جس پر شیو چلا کے بولتی ہے مجھے ایلیمنیٹ کر دیں آخر کیوں میں تو صرف اپنا اوپینین بتا رہی تھی لیکن تبھی گوھری اسے روکتے ہوئے بولتا ہے چلو ٹھیک ہے اب شانت ہو جاؤ اسے بھی ہم جسٹس کنسیڈر کر سکتے ہیں ہمیں اس پوری سیچویشن کو کافی کیرفولی کنسیڈر کرنا چاہیے نو میٹر یہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اور اس طریقے سے ہم کسی پر بھی گلت بلیم نہیں کریں گے اور اسے بھی جسٹس کہا جا سکتا ہے ہے نا جس پر شیو بولتی ہے ہاں یہ بلکل صحیح ہے اور وہ من میں سوستی ہے یہ صحیح بول رہا ہے میں تو بس صرف اتنا چاہتی تھی کہ ہم کسی پر بھی فالس ایکویشن لگانے سے اوائیڈ کر سکیں لیکن تبھی گوھری اگلے پل بولتا ہے لیکن ہاؤویور اس چیز کے ساتھ ابھی یہاں پر ایک پرابلم ہے کیونکہ یہ ایک امرجنسی سچویشن ہے نورملی ہم ایسی چیزوں کے لیے چاہے کتنا بھی ڈسکس کر سکتے ہیں بٹ ابھی اس ٹائم وہ چیز کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک امرجنسی ہے سو اس ویے سے جو بھی اس لڑکے نے بولا وہ بلکل صحیح تھا اس سچویشن میں انگزائیٹی کو کرنا یہ بلکل بھی اچھا ایڈیا نہیں ہوگا سو پلیز ساواراگی سان یہاں پر موجود سارے ہی لوگوں سے مافی مانگو جس پر شیو تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے بولتی ہے آخر مجھے ان لوگوں سے مافی کیوں مانگنی چاہیے جس پر گوری اسے دیرے سے سمجھاتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم جو بھی کرنا چاہتی ہو وہ صحیح کرنا چاہتی ہو لیکن ابھی کے لیے تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم سارے ہی لوگوں سے مافی مانگو ادروائز وہ سب ہی لوگ تمہیں کنسپائرے سی تھیوریسٹ کا لیبل دے دیں گے اور تم سے تمہاری جسٹس چھین لیں گے اور تب سارے ہی لوگ شیو کو دیکھ رہے تھے جس ویہے سے وہ مافی مانگنا ہی صحیح سمجھتی ہے وہ سب لوگوں سے بولتی ہے میں آپ سب ہی لوگوں سے تہے دل سے مافی مانگتی ہو کیونکہ میں نے یہ فالتو باتیں بولی وہ من میں سوچتی ہے کیا یہ سچ میں ضروری تھا کیا اس سے جسٹس پروٹیکٹ ہو پائے گی اور پھر تبھی گوری بولتا ہے تو چلو ساری ہی باتیں سیٹل ہو چکی ہیں ہمارا دشمن ایک ایسا انسان ہے جس نے اس پورے گھر کو تیزنیس کر دیا اور ایک عورت اور تو اور ایک بچے پر ہاتھ اٹھایا جو کی سچ میں کافی برا ہے ضرور تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کی اس ہاؤس میں رہنا تمہاری لیے سیف ہے بکوز یہاں پر وائلنس پروبیٹیڈ ہے بٹ اس چیز پر میں ڈیسیگری کرتا ہوں بکوز کارٹاگیری یویچی نے ہمارا راشن چرا لیا اور جس شیڈ میں راشن رکھا جاتا تھا وہاں پر کافی سارے سروائیول ایککیپمنٹس بھی تھے اور وہاں پر ہائیلی فلیمیبل فیول بھی تھا ہمیں نہیں پتا کہ اس نے ان چیزوں کو بھی چرایا ہے یا نہیں تو ہماری لیے یہی سہی ہوگا کہ ہم بھی اب ہتھیار اٹھا لیں اور اسے پکڑ لیں سو جو بھی لوگ یہاں پر رک رہے ہیں بلکل سترک رہنا اور تبھی ارائیا ناگی بولتا ہے میں تم لوگوں سے معافی چاہتا ہوں بٹ میں تمہارے ساتھ نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میں اپنی بچی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جس پر گوری اس سے بولتا ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن تم بتاؤ کیا تم سچ میں ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہو ساواراگی سان جس پر ساواراگی بولتی ہے ہاں بلکل اور وہ من میں سوستی ہے کہ اگر بات یہاں تک آئی گئی ہے تو وہ صرف میں ہی ہوں گی جو کی یویچی کو خود پکڑے گی اور وہ چیز ابھی بھی میرے پاس ہے جو کی اس کا انڈیویجول مسن تھا وہ لوگ لاؤس سے بھار جاتے ہوئے بولتے ہیں کی ویدر زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے رات ہونے سے پہلے ڈون لیں تو چلو دو گروپس میں سپلٹ ہو جاتے ہیں اور تبھی جاتے ہوئے شیو شبے سے بولتی ہے یہ شبے کچھ بھی گلت مت کر دینا لیکن اس پر شبے صرف اتنا بولتا ہے کی جو بھی ہوگا وہ صرف یویچی پر ڈیبینڈ کرتا ہے کی آخر وہ کیا کرے گا لیکن شیو اس پر چڑ جاتی ہے اور وہ اس سے کچھ بولنے والی تھی پر تبھی گوری اس سے بولتا ہے ساواراگی سان ابھی انہیں جانے دو ہمیں صرف اسے ان لوگ اسے پہلے پکڑنا ہے جس بات کو شیو مان جاتی ہے اور وہ لوگ یویچی کو ڈھوڑنے نکل جاتے ہیں گوری جاتے ہوئے بولتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسے ڈھوڑنا کافی آسان ہوگا آخر وہ کہاں پر جا سکتا ہے وہ لوگ اسے کافی دیر تک ڈھوڑ رہے تھے اور تبھی گوری شیو کی حالت دیکھ کر بولتا ہے تو چلو تھوڑا بریک لے لیتے ہیں بٹ شیو اس سے بولتی ہے میں اور بھی چل سکتی ہوں بٹ گوری اس سے بولتا ہے ارے بریک کی ضرورت تو مجھے ہے میں تھوڑا تھک گیا ہوں اور تبھی وہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں گوری اس سے بولتا ہے تم سچ میں اپنے پورے ایفرٹس لگا رہی ہو جب بھی اس کی بات آتی ہے تو جس پر شیو اس سے بولتی ہے وہ اس لیے کیونکہ میں اسے ابھی بھی اپنا فرینڈ مانتی ہوں جس پر گوری اس سے پوچھتا ہے صرف فرینڈ مانتی ہو لیکن تبھی شیو بولتی ہے نہیں وہ میری لیے ایک سپیشل فرینڈ ہے اور تبھی گوری سمجھ جاتا ہے اچھا تو تبھی تم اتنی زیادہ ڈیسپیریٹ ہو تو چلو اب جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں اور اسے ڈھوڑتے ہیں بٹ میں بس ابھی ریلیو ہو کے آتا ہوں تم یہی پر رہنا اور اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے اور تبھی گوری وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد بولتا ہے اچھا اچھا تو وہ یہی انسان ہے جس کو ساواراگی سان پسند کرتی ہے ایک انوسینٹ اور نائیو گرل چونکہ سارے ہی چیزوں پر بھروسہ کر لیتی ہے اور جو انسان اس بھروسے کو توڑتا ہے وہ سچ میں کافی برا انسان ہوتا ہے کیا تجھے ایسا نہیں لگتا اور بھائی وہ گوری ہی تھا چونکہ یوئی چی کو لاؤس سے بہار لے کر آیا تھا وہ اس سے بولتا ہے کاتا گیری یوئی چی گن چل اچھا ہے کہ تُو ابھی بھی جندہ ہے کیونکہ تجھے ان سارے ہی کرائمز کی قیمت چکانی پڑے گی جو بھی تُو نے کمیٹ کیے ہیں ہاں یہ سچ ہے کیونکہ تُو جب سے یہاں پر آیا ہے تُو نے بہت سارے کرائمز کمیٹ کیے ہیں اور تو اور تُو نے اپنے ڈیسیپشن کی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے ایک بھولی والی لڑکی کو بھی فسانے کی کوشش کی اور یہ پاپ ایسا ہے جس کی سزا صرف موت ہے اور اگر تُو نہیں مرنا چاہتا یوئی چی تو تُو صرف ایک ہی چیز کر سکتا ہے اس کا استعمال کر اور مجھے مار ڈال تو یا پھر تو مجھے مار ڈال یا پھر خود مر جا کیونکہ اگر تُو ایسا نہیں کرتا ہے تو میں تو ضرور تجھے مار ڈالوں گا اور یہی بولنے کے بعد وہ اپنی کلاری یوئی چی کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور اس سے جاتے ہوئے بولتا ہے ہاں یہ صحیح ہے تُو یہ کر سکتا ہے یوئی چی کن یہ تیرے پاس آخری راستہ ہے اور وہ من میں سوستا ہے ہاں اسے پکڑ اور میرے پاس آ اور اسی کے بعد گوری واپس شیو کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے مجھے ایک گفہ ملی تھی چونکہ اتنی بڑی تھی جہاں پر ایک انسان آرام سے چھپ سکتا ہے سو ہمیں ابھی اسے ہی چیک آؤٹ کرنا چاہیے تو میرے پیچھے آؤ وہ اس طرف تھی لیکن جیسے ہی وہ لو اس طرف جاتے تب ہی وہاں پر یوئی چی آ جاتا ہے چونکہ بلکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہا تھا شیو اس سے کافی ایکسائیڈڈ ہوتی ہوئے بولتی ہے یوئی چی اچھا ہوا ہم نے تمہیں شیبے کے گروپ سے پہلے ڈون لیا لیکن اگلے ہی پل یوئی چی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور گوری شیو کے بیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ شیو سے بولتا ہے یہ ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے اس سے دوری رہو لیکن شیو اس سے کچھ بھی بولتی تب ہی گوری بولتا ہے ارے پلیز جیسا میں بول رہا ہوں ویسا کرو اور ویسے ہی شیو پیچھے اٹ جاتی ہے گوری جو کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا اور تب ہی وہ من میں سوچتا ہے تو چل اب شروع کرتے ہیں اور ویسے ہی وہ یوئی چی کو مارنا اسٹارٹ کر دیتا ہے وہ اس کا گلہ دباتے ہوئے بولتا ہے کارٹا گیری یوئی چی تو مجھے جلدی سے اپنا پاسور بتا میں تجھے تب ہی چھوڑوں گا اور وہ من میں سوچتا ہے میں ابھی ایسا اس لیے کر رہا ہوں جسے کی ابھی یہ کچھ بھی نہ بول پائے لیکن تب ہی پیچھے سے شیو چلا کر بولتی ہے پلیز رک جاؤ تو میں اتنا آگے زانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یوئی چی تمہیں پکا بتا دے گا تو پلیز اسے چھوڑ دو اور جیسے ہی وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تب ہی شنجی اس کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتی ہو جس پر شیو بولتی ہے شیبہ شنجی آخر تم یہاں پر اور وہ من میں سوچتی ہے اس کی گریپ کافی جیادہ شڑنگ ہے میں اپنے آپ کو بلکل بھی نہیں لا پائے رہی ساوار آگی سان تم اس کے راستے میں نہیں آسکتی وہ صرف سارے ہی لوگوں کی جسٹس پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس بات کو سندے ہی شیو اور بھی جیادہ پریشان ہو جاتی ہے گوھری یوئی چی سے بولتا ہے لگتا ہے تیرا مجھے اپنا پاسورٹ بتانے کا بلکل بھی ارادہ نہیں ہے تو چل پھر بھی میں مانتا ہوں کہ مجھے اس کے بعد تھوڑا سا گلٹی تو فیل ضرور ہوگا بٹ مجھے لگتا ہے کہ ام میں تجھے بینا کسی اور سے پوچھے بینا ہی ایکزیکیوٹ کر دوں گا اور وہ من میں سوچتا ہے اس سے ان سارے ہی کرائیمز کا بلیم صرف تجھ پر جائے گا اور بانکی سارے لوگ ایک بار پھر سے یونائٹ ہو جائیں گے تیری زندگی ہمارے جسٹس کا فاؤنڈیشن بنے گی تو بتا یویچی کیا تجھے ابھی گرب محسوس نہیں ہو رہا ہے you villain لیکن تبھی یویچی درد میں چلاتا ہے help میری مدد کرو ساوار آگی اور جیسے ہی شیو اس کے موں سے یہ سنتی ہے وہ اپنی گن نکال کے شوٹ کر دیتی ہے اور تیجی سے چلاتی ہے اس سے ابھی کی ابھی چھوڑ دے اور تبھی شنجی بھی اسے چھوڑ دیتا ہے گوری شیو سے بولتا ہے آکر تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی اور more importantly اگر ہم نے ابھی اسے جانی دیا تو یہاں پر اور بھی زیادہ وکٹمز بنیں گے لیکن تبھی شیو اس سے بولتی ہے اب بس شانت ہو جا تم سارے ہی لوگوں کو ویسا کرنا پڑے گا جیسا میں تم سے بول رہی ہوں اور اگر یویچی سچ میں برا ہے تو میں اس سے خود ڈیل کروں گی سو اسے چھوڑ دے لیکن تبھی گوری پریشانی میں سوچتا ہے نہیں نہیں میں ابھی اپنے پلان کو چینج نہیں کر سکتا ہوں میں ابھی اسے بولیے کا موقع نہیں دے سکتا ہوں اور تبھی وہ اس کا اگلا اور جھوڑ سے دبانے لگتا ہے اور اسی پل شیو ٹریگر دبا دیتی ہے اور یہیں پر اپنا یہ اپیسوڈ end ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ بھی بہت زیادہ شاندار تھا اور اب سے آنے والے ہر اپیسوڈ اور بھی زیادہ خطرنا کھوں گے سو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا سو پھر اسی کے ساتھ اب اس ویڈیو کا end کرتے ہیں اور ملتے آپ نے نیچٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی thank you so much